سینئر صافی اور تجزیہ کار سویل وڑیچ کے مطابق کھچڑی تو کافی دیر سے پک رہی تھی فیصلہ سازوں اور سیاسی حکمرانوں میں سیاسی عداف کی اتفاق کے باوجود تعلقات اور کارکردگی میں مشکلات کو محسوس کیا جانے لگا تھا اب بات اس نیج پر پہنچ گئی ہے کہ فیصلہ سازوں کی پور زور امائد اور تمام تار مدد کے باوجود حکومتی پہ یا چل نہیں رہا افواساز تو رنگہ رنگ کانیاں سنا رہے ہیں کہیں ایک تو سیاسی حکومت کے سربراہ کو گھر بیجنے یا خود ذمہ داریوں سے سب قدوش ہونے کی افواہ اڑا رہے ہیں ریاست ایسا کچھ افور نہیں کر سکتی ابھی حکومت کوائے تین چار ماہ ہوئے ہیں سیاسی عریف مقبول ہے معیشت کمزور ہے کرزے مل نہیں رہے مہنگائی کھانے کو آ رہی ہے بین الاقوامی حالات سازگار نہیں ایسے میں اتنی جلدی تبدیلی ریاست کے کسی بھی کردار کے لیے سودبان ثابت نہیں ہو سکتی یہ درست ہے کہ حکومتی پیہ نہیں چل رہا مگر ریاست کے سارے ستون کوشش کر رہے ہیں کہ رکے ہوئے پیہ کو طاقت توانائی دھکے زور اور تیل پانی سے چلایا جائے ایس سائی ایف سی کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بہمی مشاورتی دارہ بنا کر سرمایہ کاری کو لانا مقصود تھا پچاس سے سو عرب کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا اندازہ لگایا گیا مگر فیلحال حکومتی پارٹنر کی پالیسیاں اور صلاحیت مایوس کن رہے سعودی عرب اور متحدہ عرب اور امارات کی دلچسپی کے باوجود کوئی بھی فیزیبلٹی ایسی نہیں بنائی جا سکی جو سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہو یا اس بات کو یقینی بنائے کہ سرمایہ کار اپنا منافع واپس لے جا سکے زراعت کے شعبے میں البتہ خاصا کام ہوا ہے مختلف کارپوریٹ اداروں کو زمینیں دی گئی جہاں مسابقتی طریقہ کار کے ذریعے وہ ادارے پیداوار میں مقابلہ کر رہے ہیں ان میں سے جو بھی کامیاب تجربہ کار دکھائے گا اس کے بیج اور طریقہ کار کو عام کاشکار تک پہنچایا جائے گا تاکہ ملک میں زراعت تیزی سے ترقی کرے حکومتی پہ یا نہ چلنے کے پسے منظر کا جائزہ لینا بھی دلچسپ ہوگا آٹھ فروی کے انتخابات کے بعد جب نئے سیٹ اپ کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں سب سے پسندیدہ اور طاقتور وزیراعظم شباہ شریف اور سب سے کمزور اور ناپسندیدہ شخص آصف علی زرداری تھے شباہ شریف کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ رہے ان کی معاملہ فہمی منجمنٹ اور دن رات کی میند کو اسٹیبلشمنٹ میں بہت اثرہ آ جاتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف کی بجائے شباہ شریف کو وزیراعظم بنانے کی حوصلہ افضائی کی گئی تاہم شباہ شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد کئی تحفظات اور اعتراضات پیدا ہونے شروع ہو گئے جن میں سب سے بڑا اعتراض فیصلے نہ کرنا اور معاملات کو طول دینے کا ہے نوکر شائی کی کتائیوں اور سیاسی نظام کی خامیوں کا بوجھ بھی شباہ شریف کے ساتھ ڈالنا شروع ہو گئے اور وہ شباہ شریف جو کبھی انکوں کا تارہ تھا اب گزارے کے قابل قرار ٹھہرایا جا رہا ہے آٹھ فروری کے بعد قائم ہولے والے نظام میں صدر آصف علی زرداری بدتدریج پسندیدہ ہوئے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طاقتوار حلقوں کے اندر ان کے رسوق میں اضافہ ہوئے ان کی آواز زیادہ غور سے سنی جانے لگی ہے حقیقتی حال اوپر دیئے گئے واقعات کی گرد گھوم رہی ہے تو افوائیں جنم لینے لگتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ ریاست کے دو ستون منتخیب حکومت کے تیسرے ستون اور چیف اگزیکٹف کی مایوسی اور ناومیدی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نظام میں ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے وزیراعظم کے اکتیارات اور طاقت اس قدر محدود ہو چکی ہے کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ لے ہی نہیں سکتے لگتا ہے کہ بہت سی افوائیں بیپر کی اڑائی جا رہی ہیں مگر یہ تو حقیقت ہے اندر ہی اندر گھڑ بر چل رہی ہے مطمئن کوئی بھی نہیں نہ اسٹیبلشمنٹ اور نہ انونی حکومت اسٹیبلشمنٹ تیز ترین ڈیلیوری کی توقع رکھتی تھی اور نونی اکتیارات طاقت نہ ہونے کی شاکی ہے دوسری طرف تحریک انصاف کی مقبولیت کا دباؤ عدالتوں کے پیدر پہ حکومت کے خلاف فیصلے بھی نظام پر اثر انداز ہو رہے ہیں ان حالات میں وزیراعظم کی رخصتی یا تبدیلی کسی بھی فریق کے لیے سود من ثابت نہیں ہوگی بلکہ یہ نظام کے مکمل انعدام کا پہلا مرلہ ثابت ہوگا گو کے واقعات کا دارہ اسی ترب بڑھتا جا رہا ہے مگر یہ بلا کر نظام کے زوال پر قیام پذیر ہوگا سیاست ٹھہرے ہوئے پانی کا جور نہیں روان اور بیت پانی کا دریاء ہے ہر حکومت کو نئے چلنجز درپیش ہوتے ہیں کبھی دہشتگردی صاحب سے بڑا مسئلہ تھا کبھی لوڈ شیڈنگ صاحب سے بڑا مسئلہ بن گئی کبھی خراب معیشہ تیمیش ہوتے ہیں اور کبھی خارجہ پالیسی اور کبھی دفاع اس سیاستی حکومت کے لیے صاحب سے بڑا مسئلہ تو بوران دار بوران الجے ہوئے مسائل ہیں لیکن اب نینگی بجلی ان کے لیے وبال جان بن چکی ہے اور اسے حال کیے بغیر نہ حکومت چل سکتی ہے اور نہ ریاست چل سکتی ہے اس وقت سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ جی ہے مہنگی بجلی ہر گھر کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے سنتکار بھی اتلی مہنگی بجلی کو برداشت نہیں کر پا رہے آج کی بنگلہ دیش نامنظور تحریک یا لوڈ شیڈنگ ختم کرو تحریک مہنگی بجلی ختم کرنے کی ہے جو حکومت یا سیاستدان مہنگی بجلی کو ختم کرائے گا وہ ہیرو ہوگا اور جو مہنگی بجلی قائم رکھنے میں عوامی نبض پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ابھی تک شباز حکومت آئی پی پیز کے ساتھ کھڑی ہے اگر ان کا موقع بدستور یہی رہا تو انہیں سیاسی طور پر مزید نقصان پہنچے گا ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی جماعت سے کہیں زیادہ اس مسئلے کی احساسیت کا احساس اسٹیبلشمنٹ کو ہے اور وہ مسلسل اس معاملے کو اپڈیٹ کر رہی ہے اس معاملے کا فیصلہ میڈل کلاس ووٹر کا ذہن بدل سکتا ہے اگر نون کے علاوہ کسی اور نے فیصلہ کیا تو وہ ہیرو ہوگا ایک نئی تبدیلی یہ آئی ہے کہ تین دائیوں سے نون لیگ کا حامل سنتکار اور تاجر یہ وہ طبقہ تھا جو مہنگی بجلی کے مسائل پر حکومت کے سامنے اب کھڑا ہو چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سنتکاروں اور نون لیگ کے درمیان اس مسئلے پر خلیج اور بڑھتی جا رہی ہے تزادستان اس وقت اپنی تعریف کے ان حالات سے گزر رہا ہے معاشی بوران سیاسی بوران انتظامی بوران اعتماد کا بوران اور اب مہنگی بجلی کا آزاد حکومت اگر تیزی سے فیصلے نہیں کرے گی تو بے اتمنانی اور مایوسی اور بڑھے گی نونی حکومت امید دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی کوئی خواب تک نہیں درخواہ سکی اگر یہی حال رہا تو ان کے بارے میں نظر آنے والے برے برے خواب کہیں حقیقت نہ بن جائیں سینئر صافی اور تجزیہ کار سویل وڑیچ کے مطابق کھیچڑی تو کافی دیر سے پک رہی تھی فیصلہ سازوں اور سیاسی حکمرانوں میں سیاسی عاداف کی اتفاق کے باوجود تعلقات اور کارکردگی میں مشکلات کو محسوس کیا جانے لگا تھا اب بات اس نیج پر پہنچ گئی ہے کہ فیصلہ سازوں کی پور زور امائد اور تمام تار مدد کے باوجود حکومتی پہ یا چل نہیں رہا افواساز تو رنگہ رنگ کانیا سنا رہے ہیں کہیں ایک تو سیاسی حکومت کے سربراہ کو گھر بیجنے یا خود ذمہ داریوں سے سب قدوش ہونے کی افواہ اڑا رہے ہیں ریاست ایسا کچھ افور نہیں کر سکتی ابھی حکومت کو آئے تین چار ماہ ہوئے ہیں سیاسی عریف مقبول ہے معیشت کمزور ہے کرز مل نہیں رہے مہنگائی کھانے کو آ رہی ہے بین الاقوامی حالات سازگار نہیں ایسے میں اتنی جلدی تبدیلی درست ہے کہ حکومتی پیہ نہیں چل رہا مگر ریاست کے سارے ستون کوشش کر رہے ہیں کہ رکے ہوئے پیہ کو طاقت توانائی ڈھکے زور اور تیل پانی سے چلایا جائے ایس سائی ایف سی کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بہمی مشاورتی دارہ بنا کر سرمایہ کاری کو لانا مقصود تھا پچاس سے سو عرب کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا اندازہ لگایا گیا